اور جب کشمالہ فراز کو دوکھا دیتی ہے اور فراز کے پیسے اس کو دینے سے انکار کر دیتی ہے تو اس کے بعد فراز جب دعا سے ملتا ہے تو ساری سچائی دعا کو بتا دیتا ہے اور دعا کے ذریعے نوشے وان کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے تو ڈراما شرل جانل سار کی نیکسٹ آنے والی اپسوڈ بہت زیادہ حیرت انگیز اور زبردست ہونے والی ہے اور یہ ڈراما اپنے ایک چتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھا ہے اور آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اور اس کے بعد فراز کشمالہ کو کار کرتا ہے اور فراز کشمالہ کو دھمکی دیتا ہے کہ مجھے اپنے پیسے چاہیے ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا تو اس پر کشمالہ فراز سے بولتی ہے کہ بڑی باتیں تم مجھ کو دھمکی دے رہے ہو تو یہ صحت سننے کے بعد فراز کشمالہ سے بولتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں وہ کر سکتا ہوں اگر پیسے نہیں دیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور اس کے بعد فراز کشمالہ سے بول دیتا ہے کہ آج کے بعد ہماری دشمنی شروع ہو چکی اور آپ نے مجھ سے دھوکھا کیا ہے میں تم کو برباد کر کے ہی رہوں گا اور دوسرے طرف فراز دعا کو کسی ہوتل پر بڑا لیتا ہے اور دعا سے بولتا ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے اور ضروری کام ہے تو دعا بھی فراز سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہاں پر فراز دعا کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ کشمالہ مجھے پیسے دیتی تھی تو یہ سننے کے بعد دعا اس بات کا یقین نہیں کرتی اور فراز سے بولتا ہے کہ آخر وہ تم کو پیسے کیوں دوگی تو اس کے بعد فراز دعا کو کشمالہ کی وائی سنا دیتا ہے اور وائی سننے کے بعد دعا کو یقین ہو جاتا ہے کہ کشمالہ فراز کو پیسے دیتی تھی تو اس پر فراز سے دعا بولتا ہے کہ میرا سب کچھ تو بربادی ہو چکا ہے تو یہ سننے کے بعد میں کیا کروں گی نوشے وان تو ویسے بھی میرا یقین نہیں کرنے والا تو فراز دعا سے بولتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا بس تو ایسا میں کہوں ویسا تم کر لو تو اس کے بعد دعا فراز سے بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے کشمالہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کو ضرور شر کریں شکریہ